ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اندر یہ موقف بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں پھر سے جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ تھا وہ ہمیں منظور نہیں تو آخر پرسلاللہ بورڈ کس طرف فیصلے کے بعد جو پوری ملیان حکمت کو لے جانا چاہتا ہے اور اس کے دل دماغ میں کون سی بار ہے بسم اللہ صلات والسلام علی رسول اللہ مسلم پرسلاللہ بورڈ کا جہاں تک تعلق ہے اس کے سامنے بہت سے عبرتیں بہت سے واقعات بڑی تاریخ کہ یہ کہنا چاہیے کہ اسباق موجود ہیں کاش کہ وہ سبق پڑھتے کاش کہ عبرت حاصل کرتے کاش کہ ماضی سے حال کو جوڑتے اور مستقبل کے بارے میں صحیح فہم پیدا کرتے مسلم پرسلاللہ بورڈ کو یہ چاہیے تھا کہ حضرت مولانا سیدنا ابو الحسن علی حسنی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں ان کو جو کامیابیاں ملی تھی ان کامیابیوں کو اپنے سر تاج کی حیثیت سے رکھتے اور اپنی آپوں کا سرمہ بناتے اور مولانا علیہ صاحب کا جو طریقہ تھا جو قانون اخلاق انسانیت شرافت پر مبنی تھا مولانا بڑے تناظر میں حالات کا جائزہ لیتے تھے ان کی نگاہ عالمی تھی ان کا پیغام انسانی تھا اور انہوں نے اس وقت جب اس ملک میں خطرناک تحریف بابری مسجد کے خلاف شروع ہوئی اندر بنانے کی شروع ہوئی جی جو مولانا نے پوری طرح سے احساس کر لیا تھا کہ حالات جس رخ پہ جا رہے ہیں وہ بہت خطرناک رخ ہے اس لئے مولانا نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ جو ہندووں کے لیٹران ہیں مذہبی نمائندہ ہیں جو شنکر اچاریہ کہلاتے ہیں ان میں بھی جو سب سے زیادہ محترم اور معذر مدراز کے شنکر اچاریہ سے مولانا نے ملاقات کی تھی اور یہ ملاقات اس لئے کی گئی تھی کہ ہندو مسلم اتحاد بھائچارہ اور کوئی انتشار نہ ہو کوئی ایسی نہ ہو کہ جو فساد تک لے جائے مولانا نے کیونکہ سخترین و بھیانک فسادات دیکھے لی تھے اور ان فسادات کے خلاف پیام انسانیت کی تحریک کو شروع فرمایا تھا اور ہندووں کا ایک بڑا اہم سنجیدہ تفقہ برانا کے ساتھ آ گیا تھا اس لئے مولانا کے ندیگ راستہ یہی تھا کہ ہندو مسلم مفاہمت ہو مسالحت ہو آپس کی گفت و شنید ہو اور اس لئے مولانا نے شنکر اچاریہ کا انتخاب کیا تھا پھر مولانا کی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں مولانا کی طرف سے یہ تجویز رکھی گئی تھی کہ مسجد کی کا جو ایریا ہے یعنی جو وقف کی زمین ہے اسی میں مندر بنا لیا جائے اور مسجد باقی رکھی جائے مسجد کو شہید نہ کیا جائے یہ وہ بات تھی جو بڑی اہم بات تھی اور اس پر اتفاق ہو رہا تھا لیکن اس کے خلاف جو گرمہ گرم تقریریں کی گئیں مضمون لکھے گئے اور مولانا کوئی کالیوں سے نوازا گیا اس میں سب سے زیادہ بابری مسجد ایکشن کمیٹی پیش پیش تھی اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو تشدد ہے انتہا پسند ہے جو صلح صفائی کو پسند نہیں کرتے ہیں مفاہمت دن کو اچھی نہیں لگتی ہے یہ سب تھے جو مولانا کے مخالبت لیا تھے اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ مولانا کی تجویز نہیں چلی اس تجویز کے نہ چلنے کے بعد جو کچھ ہوا اس وقت تو اسلح سے بھی اتنا تھا کہ مولانا وفق کی زمین کیسے دے رہے ہیں مفق کی زمین ایک انچ نہیں دی جا سکتی ہے یہ اس وقت کی بات تھی مسجد کے ڈھانے کا مسئلہ مسجد کو اپنی جگہ سے ہٹانے کا مسئلہ نہیں تھا لیکن متشدد مزاعت لوگوں نے مولانا کی مخالفت کی اور پھر نتیجہ پورے ملک کو معلوم ہے کہ انیس سو بار نبے میں چھے دسمبر میں مسجد پر چڑھائی کر کے ہزاروں انسانوں نے مسجد کو شہید کیا اور اجدیہ میں مسجدیں شہید کی گئیں کتنے مسلمان شہید کیے گئے تاراج کر سنبی تک مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہزاروں مسلمان شہید کیے گئے اتنے بھیانک واقعات پیش آئے کہ لگتا تھا کہ اندوستان کی تختیار دیا گیا یہ وہ سبق ہے جو بڑا ہی سنگین ہے اور اس سنگین سبق سے مسلم پر سنانا بورٹ کو چاہیے تھا کہ عبرت حاصل کرتا اور پھر یہ تیہ کر لیتا کہ اب ہم کو جب بھی کبھی کسی معاملے کو حل کرنا ہے تو مولانا ابو الحسن علی حسنی ندیر ربط اللہ علیہ کے طریقے کو اختیار کرنا ہے اور وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس میں مفاہمت ہو اور جس میں آپس کا اتفاق ہو مسئلوں کو ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے حل کر لیں لیکن افسوس افسوس کہ جب پھر مسئلہ گرم ہوا یعنی مسجد شہید ہو گئی اور کتنے مسلمان شہید ہو گئے اور اس کے بعد کتنے ہنگامیں ہوتے رہے یعنی فضاء ہموار ہونے نہیں دی گئی ایک وہ طبقہ ہے جو مندر کے نام پر سیاست چلاتا رہا ایک وہ طبقہ ہے جو مسجد کے نام پر سیاست چلاتا رہا تو سیاست کے اکھاڑے میں وہ پہلوان اتر گئے جن کو سیاست میں مزا آتا ہے جنہوں نے چندے لیے مندر والوں نے چندے لیے اور مسجد والوں نے چندے لیے اور وہ چندے کہاں گئے اللہ ہی جانتا ہے وہ بھیج چاہاں دیئے گئے عدالتوں کی وہ ان کی جیموں میں ڈال دیئے گئے جو گھوکلا کہلاتے ہیں اس اعتبار سے مندرلت کا پیسہ انہوں نے عدالت کی چوکھٹ پر ڈال دیا نظرانہ بھیج چاہایا اپنے دیوتا کو جو عدالتی دیوتا ہے یہ عمل ہوتا رہا جو ظاہر ہے کہ بڑا بدنما تھا غیر شریع تھا غیر اسلامی عمل تھا بس اللہ بورٹ میں یہ بات کہی تھی کہ میرے نزدیک عدالتوں پر جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے جو بس اللہ بورٹ کے تقریباً ننہ نو فیصد بجٹ برمبنی ہے یہ غلط کیا جا رہا ہے آپ کو عوام کی اصلاح پر پیسہ خرچ کرنا چاہیے ساری توجہ آپ کو اپنی قوم کی اصلاح پر دینا چاہیے آپ سارا پیسہ وکیلوں کو دے رہے ہیں عدالت کی بھیج چڑھنا ہے تو اس وقت میری ایک دو وکیلوں نے مخالفت کی تھی کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ان کو گوارہ نہیں ہوا کہ بھئی ہم سے گین لے لیا جائے اور اس کے بعد پھر آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ انیس سو اٹھارہ کے فروری کے مہینے میں لوگوں کے ساتھ مل کر یہ اس کی کوشش کی کہ اس مسئلے کو اب اس طرح حل کر لیا جائے کہ آپس میں مفاہمت ہو جائے اور ہمارا اتحاد پارا پارا نہ ہو اور سیاست کو ہم مات دے دیں اور مذہب کو اوپر رکھیں تو میں نے مذہبی بنیاد پر شریع دلائم دے کر یہ بتا کر کہ مسجد کو عدرت عمر رضی اللہ عنہ نے شفٹ کیا جس سے ایک بات ثابت ہو گئی قطعی طور پر کہ جہاں کہیں مسجد بنا دی جائے وہ وہاں سے ہٹائی جا سکتی ہے مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کا جہاں تک تعلق ہے مدینہ منفرہ میں مسجد نبوی کا تعلق ہے جس مسجد کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں قطعیت کے ساتھ بات ارشاد فرما دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حیثیت اور قیامت تک اس کے بقع کے بارے میں بات ارشاد فرما دی وہ اپنی اٹل جگہ پر ہمیشہ رہیں گی ان کو ادھر ادھر ہٹایا نہیں جا سکتا ان کے لئے بڑی سے بڑی قربانیاں دی جائیں گی لیکن ان کے علاوہ مسجدوں کو ہمارے مسالک میں سے بھی خاصتوں پر ہمبلی مسلک میں اور باغالات میں ہنفی مسلک میں اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے اور سم جانتے ہیں سعودی عرب میں جو حکومت چل رہی ہے یہ سارے ملہ مولوی جتنے ہیں مفتی قاضی وہ اس کی جوتیوں میں بیٹھتے ہیں اور اس کی سفائی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ روڈ مسجدیں توڑتی روڈ کے لئے ہوتل کے لئے توسی کے لئے کسی بھی چیز کے لئے مسجد بھی اس طرح وہ ہٹا دیتے ہیں جیسے کسی بیڑ کو رہتے رہتے ہیں تو ایسی شکل میں آپ ایک طرف تو انہیں مانتے ہو اور ان کے تقدس کے کیر کہتے ہو اور وہ کتنی ظلم کریں کتنی عیاشی کریں اور کتنا مال لوٹیں پھر بھی تم ان کے قدموں میں پڑے رہتے ہو اے مولویوں اے قادریوں اے مفتیوں اور اس کے بعد یہاں آ کر تم بڑے اپنے ہنرد پہلوانی دکھاتے ہو جبکہ تمہیں یہاں معلوم ہے کہ یہاں تم نے یہی کہا قوم سے مسلسل کہا اس طرح جیسے کوئی گواہی دیتا ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ پر مکمل احتوال ہے ولد عرشد مدنی کا یہ جملہ ساری قوم نے سنا کہ سپریم کورٹ اور عدالتیں عدل و انصاف کا مندر ہیں مذہبی یہ ہے کہ وہ عدل کریں گے یہ وہ کہتے رہے علیل اعلان بار بار مولانا نے کہا اور مولانا ولی رحمانی صاحب نے کہا تمام ذمہ داروں نے کہا کہ سپریم اسلحہ ہوگا وہ ہمیں تسلیم ہو تو جب آپ یہ بات کہہ دیتے ہیں اس حق کہتے ہیں اس کو وعدہ کہتے ہیں وعدہ خلافی اور قرار کے خلاف عمل کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے تو جب حکومت سے کیا عوام سے کیا کوٹ سے کیا اعلان کیا وہ اعلان بچے بچے کو معلوم ہے تو اب اس کے بعد جو فیصلہ بھی آئے ظاہر ہے کہ فیصلہ جب بھی کوٹ سے ہوتا ہے قاضی کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کے دونوں امکانات فتح کی بھی ہو شکست کے تو جب یہ دونوں امکانات ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جو فیصلہ آئے گا وہاں قبول کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے خلاف آئے گے تم بھی قبول کریں گے اور جب آپ کے فیصلہ آپ کے خلاف آئے گا تو اس کا مطلب یہی تو ہوگا کہ دلیلیں آپ کے نزدیک قلب آپ کے جذبات کے خلاف ہیں آپ کے مثلا دستاوزات کے خلاف تب بھی آپ کو مندور کرنا ہے ایک تو اس میں جیسے کہ سپرم کورٹ کا فیصلہ ہے دوسرے اس لیے کہ آپ نے قول و قرار کیا ہے اہد کیا ہے بیان دیا اعلان کیا ہے کہ ہم اس فیصلے کو قبول کریں گے اس لیے اب ذمہ داری تھی جمعیت العلماء کی بھی پرسلہ بوٹ کی بھی تمام تنظیموں کی ان کے ذمہ داروں کی کہ جو فیصلہ بھی آتا وہ اسے قبول کرتے کہ جو فیصلہ آیا اس میں ججوں نے بہت سی رہائتیں رکھی یعنی مہدوانوں کی بہت سی باتیں تسلیم کی ہیں آج آپ ان کو اٹھا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ پر ظلم ہوا وہ آپ پر ظلم نہیں ہوا وہ آپ کی بھی باتیں بیان کر رہے ہیں آپ کی باتوں کو تسلیم کر رہے ہیں انیس و انچاس میں مورتیاں غلط رکھی ایک کہہ رہے ہیں باندوے میں جنہوں نے بھی مسجد شہید کی وہ مجرم ہے قانونی ان کو سزا ملے گی یہ بات وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ بھی ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ کوئی مندر وہاں تھا اس کا یقینی ثبوت نہیں ہے لیکن اے ایس آئی کی رپورٹ کی بنیاد پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اسٹرکچر تھا ان اسلامک تھا وہ مسلمانوں کی کوئی عمارت نہیں تھی اس لیے کہ چیزوں کی علامتیں پائی گئی ہیں اے ایس آئی کی رپورٹ کو وہ تسلیم کر رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی جگہ پر مسجد نہیں بنائی گئی تو جب وہ ایمان ہیں تو آپ کی بہت سی باتیں اور ساتھ یہ ساتھ وہ کچھ باتیں ہندووں کی ماننا ہیں اور فیصلہ کر رہے ہیں اور پھر ریایت کرتے ہوئے آپ کو ایک زمین دے رہے ہیں کہ آپ کی بھی مسجد اجدیہ میں بنیں یہ معافضہ نہیں ہے مسجد کا کوئی لیندے نہیں ہو رہا ہے یہ کوئی سودا نہیں ہو رہا ہے سپریم کورٹ کا وہ اس فیصلے میں آپ کو کوئی بات غلط لگے یہ بحث الگ ہے لیکن بہرحال فیصلہ ہے اور جب وہ فیصلہ ہے تو اب امن کو قائم رکھنے کے لیے بائیچارے کو زندہ رکھنے کے لیے اچھی فضا بنانے کے لیے اور دینی دعوتی کام کرنے کے لیے ضرورت یہ تھی دانشمہ حکیمانہ موقف یہ تھا کہ پھر اس کو قبول کر لیا جاتا اور ساری توجہ بنانے پر لقینا آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں لیکن اس مسجد کی علامتی حیثیت ہے یہ ایک رمز ہے یہاں ایک آپ کی جیت ہوئی ہے اس کو ایک جیت مانیے حاربت مانیے آپ نے دعوت کا مرکز بنائیے تعلیم کا مرکز بنائیے کہ کارش قائم کیجے مسجد کو آباد کیجے مسلمانوں کو اللہ سے جوڑیے اور غیر مسلموں کو عشور سے جوڑیے اللہ کا تعریف کرائی ہے کام یہ ہے اس امت کا اس امت کا یہ کام نہیں احتجاج کرے ہنگامے کرے مزاہرے کرے وعدہ خلافی کرے معاہدے توڑے یہ اس امت کا منصب نہیں تو جو لوگ مذہب کا حوالہ دے رہے گے جہاں بن گئی قیامت تک بنی رہے گی یہ وہ حضرت عمر کے خلاف بول لیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ سب مندر کو دے رہے ہیں زمین وہ چھوٹے مفتری قصاب ہیں ان کے زمین پھکڑے ہوئے ہیں کہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں انیس انچاس سے کہ آپ زمین دے یا لے آپ کے بڑے بڑے علماء اور بزرگ و قائدین مورتیاں نکلوانی سکیں تو آپ ہوتے کون آپ ان کے شاگرد بھی نہیں ہو اور ان کے مقابلے میں بھونے ہو کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی مولانا آپ الکلام آزاد کی مقابلے مولانا حسین احمد مدنی کے مقابلے میں مولانا حرف مفتی قفایت اللہ کے مقابلے وہ جب مورتیاں مسجد سے نکلوانی سکیں اور آپ مسجد کے ڈھانے کو روک نہیں سکیں شرم نہیں ہوتی ایسے لوگوں لوگوں کہتے ہیں اسی جگہ ہم مسجد بنائیں گے آپ کو معلوم ہے کہ آپ نہیں بنا سکتے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں اپنا ماز نہیں پڑ سکتے یہ سب آپ کو معلوم ہے آپ کا ضمیر جانتا ہے اور آپ کا ذہن تسلیم کرتا ہے لیکن آپ مسلمان لوگوں الجانا چاہتے ہیں آپ سیاست چلانا چاہتے ہیں کچھ دن اور سیاست چل جائے مجھے سب سے بڑا افسوس ہی ہے کہ حضرت مولانا سید و مدرابِ حسنی ندوی دامت برکات ہم جہت مولانا علیمیہ صاحب کے جانسین ہیں ان کے خلیفہ ہیں ان کو کس طرح سے اغوا کر لیا گیا کہ وہ ایسی کے ساتھ کھڑے حیرت ہوتی ہے کہ ندوہ کیسا عالمی سطح کا ادارہ ہے اس کی فکر کتنی بلند ہے ندوہ قائم ہوا تھا تمام فرقوں کو جوڑنے کے لیے امت کی شیرانہ بندی کے لیے اور غیر مسلموں میں اسلام کے تعرف کے لیے ندوے میں مجلس سے اشاعتِ اسلام بانیوں نے قائم کی تھی ندوے کہ یہ مشت آج اویسی کے ساتھ مولانا در نامیں کھڑے ہیں جو اویسی بدنام ہیں جو مسلمانوں کو بڑکاتے ہیں سیاست چلاتے ہیں تو کیا کیا یہ مانا جائے ام آئی ایم میں اب ہمارے یہ بڑے ممبر بن گئے کروڑ کروڑ روپے گیا اور اویسی نے میزبانی کی اور دعوت کی اور اویسی نے پھر میرے خلاف بےہودہ تقریر کی جب میں نے ایک سچائی کو پیش کیا حقیقت کو پیش کیا مولانا علی میاں صاحب کے فارمولے کو پیش کیا تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے گالیاں دیں تو مجھے فخر ہے کہ جو گالیاں مولانا علی میاں کو ملی تھی آج مجھے وہ مل رہی ہیں مجھے فخر ہے کہ الحمدللہ کچھ ایسے بے گانے اور انجانے اور بے دانش آج وہی حرکت کر رہے ہیں جو کل انہوں نے کی تھی جنہوں نے مولانا علی میاں کو ستایا تھا اس لئے ہم تیعہ ہیں کہ اس آزمائی سے گزریں اور گالیاں سن لیں لیکن ہمارا اللہ اسی میں راضی ہوگا کہ ہم بیعہ کا کام کیا جائے اس پورے ملک کی جو قوم ہے جس کو قرآن قومی کہتا ہے اس ہمارے ہمارے ان کے درمیان قومی تعلق ہے جمرافیائی تعلق ہے شہریت کا تعلق ہے انسانیت کا تعلق ہے ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کو قرآن پہنچائیں ہم پر فرض ہے کہ ہم نبی کا تعارف کرائیں ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کو اللہ سے ملائیں اس مقصد کے لئے کتنی اچھی بات ہو گیا جو دیا میں ایک شاندار مسجد ہو ایک اسلامی کالیج ہو تعلیم کا اچھا انتظام ہو یہ اچھی بات ہے یا یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے ہم پیس رہی مانتے بزرد ہم وہیں مانگیں گے جو نہیں ہونے والی بات اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برسلہ بورڈ کی ایک پیسے کی حیثیت اب نہیں رہ گئی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کو مکھی کی طرح نکال کے پھیل لیا ہے اب وہ فریق نہیں ہے جمعہ دل علماء فریق نہیں ہے فریق صرف سننی راپورڈ ہے صرف اور صرف سننی راپورڈ فریق ہے ادھر سے رابلاللہ فریق یہ دو فریق ہیں جن کو سپریم کورٹ نے مانا ہے اس لئے ان کے ریویو پیٹیشن کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا اور اگر قبول کیا جائے گا تو ان کو ٹھینگا دکھایا جائے گا یہ ناکامی کے خار کی طرف جا رہے ہیں اور ایک عرصے سے پچیس سال سے پرسلہ بورڈ ناکامی کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور اس پر ناکامی مقدر کر دی گئی ہے لیکن اس کی سمجھ لگتا ہے کہ ختم ہو گئی ہے اور اسی اندھیری سرنگ میں بڑھتا جا جا رہا ہے لیکن ہم اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہم سب مسلمان کہ یہ پوری ملت کوئی ہوا کریں اور ملت میں انتشار پیدا کر کے ان کو پھر بان نوے انیس سو بان نوے کے حالات کی طرف لے جائیں اے مسلمانوں ہوش میں آؤ سمجھ لو اور تمہارے بڑھونے اور بزرگونے جن میں سر فہرست اس دور میں حضرت عطمان علی میاں صاحب احمد اللہ علی تھے ان کی بات سو ان کے فارمولے کو اختیار کرو ان کے طریقے کو اختیار کرو تو کامیابی ملے گی اور جنہوں نے انہیں گالیاں دی تھی ان کے خلاف سختوں کے بھی اختیار کیا تھا ان کے پیچھے چلو گئے اب یہ تک تم طلاق میں ناکام ہوئے مسجد میں ناکام ہوئے ہر مسئلے میں لی جائے گی اس لیے میں آجزانہ درخواست کرتا ہوں تمام ممبران سے جمعیت العلمہ کے بھی لوگوں سے جو مریب ہوں گے شاید مولانا کے یا ان کی پارٹی اور جماعت کی ممبر ہوں گے ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ملک کے اس ماحول میں سب سے زیادہ فکر اس کی کیجئے کہ ہندو مسلم ان کے آدھو اور ایک بیچارے کی فضہ ہو امن ملک میں قائم رہے انتشار نہ ہو بدنظمی نہ ہو جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے اور مسجد شریعت میں اپنی جگہ سے منتقل کی جا سکتی ہے مندر کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں دے رہا ہے وہ منحوس ہوگا منعون ہوگا جو مندر کے لیے مسجد کی جگہ دے دے یا مسئلہ یہ نہیں یا مسئلہ ہے کہ ہم ایسے ماحول سے جہاں قتل ہو چکا جہاں جگڑے جہاں فساد جہاں فتنہ جہاں نماز نہیں پڑی جا سکتی مسجد نہیں بن سکتی ہر دانشمند اس کو سمجھتا ہے بچہ بچہ سمجھتا ہے وہاں سے مسجد شفٹ کر رہے ہیں اور کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آج وہ نے ایسا کیا اس لئے ہم بڑے اعتماد سے کہتے ہیں کہ اسلام کی ترجمانی عمر کریں گے یا آج کل کے یہ مولوی یہ کریں گے مسلک کے چیلے دین کی ترجمانی کریں گے دین کی ترجمانی کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے ان کے صحابہ کریں گے اور صحابہ میں جو مقام حضرت عمر کو حاصل ہے وہ سب کو معلوم ہے سارے علماء جانتے ہیں اس لئے میں نے بار بار تھا فیصلہ عمری کو قبول کرو شاید تم عمر کے خلاف ہو شاید تم ان لوگوں کے ساتھ ہو جو سب وہ شتم کرتے ہیں ابو بکر اور عمر کے خلاف شاید تمہارے دل صاف نہیں ہے ورنہ عمری فیصلہ قبول کرو یہ نہ کہو چھوٹ مت بولو افترح پردازی مت کرو کہ مندر کو زمین دی جا رہی ہے ہرگز ہرگز نہیں تم چھوٹ بولتے ہو اگر ایسا کرتے ہو خدا کی تم پر سو لانتیں ہو اگر تم یہ بات میرے بارے میں کہو یا کسی بھی مخلص انسان کے بارے میں کہو تو صحیح فیصلہ ہے اس سے قبول کرو اور تمام مسلمانوں میں یہ بات آمونی چاہیے کہ جماعتی و مسلکی نسبتیں ختم کر دو یہ سنم توڑ دو اور اللہ سے ڈائریکٹ رشتہ قائم کرو اور نبی سے آفس کرو اور صحابہ سے اپنا تعلق رکھو اور حضرت عمر کے غلام بن جاؤ یہ میرا کہنا سوال ہے مخلص ان لوگوں نے قرآن پاک کی تفسیر میں یہ بات پڑھئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک مسجد کو جلانے کا حکم دیا تھا اس کی حیثیت کیا ہے حضور اعکیم صلی اللہ علیہ وسلم جب سن نوہجری میں تبوک جا رہے تھے جس وقت یہ معلوم ہوا کہ رومن انپائر کی فوجیں بارڈر پر جمع ہیں اور ایک جنگ مسلط کرنا چاہتی ہیں تو حضور اعکیم صلی اللہ علیہ وسلم تیس ہزار صحابہ کو لے کر اس قدمی کرتے ہوئے بڑھے تھے تبوک کی طرف کہ بس وہ بارڈر ہی بڑھے ہیں اور پھر ان سے مورچہ لینا ہے اس کے لئے جب تیاری ہو رہی تھی تو کچھ آپ کے اصحاب جو اندر سے منافق تھے اوپر سے صحابی بنے رہتے تھے وہ آپ کے خدمت میں آئے اور کہنے لگے حضور ایک مسجد ہم نے قبہ مسجد کے قریب تعمیر کی ہے حضرت دو رکت وہاں پڑھ دیں تو وہاں رکت حاصل ہو جائے گی تو حضور نے فرمایا کہ میں ابھی سفر پر جا رہا ہوں واپس آؤں گا تو آنا اب جب حضور پاک علیہ السلام تبوک سے واپس آئے جس میں پچاس دن گذر چکے تھے تو پھر یہ لوگ آئے اور آ کر ہیوں نے کہا کہ حضور اب آپ نے جیسا کہ فرمایا تھا تو اس کے مطابق ہم لوگ حاضر ہو گئے ہیں چاہتے ہیں حضرت سے کہ جو رکت پڑھ دیں وہ خیال لکھئے گا یہ سب آپ کے اصحاب ہیں اور حضور بھی یہی سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آگیا لا تقوم فیہ احبادا ہرگز اب اس میں نماز مت پڑھئے گا یہ اللہ نے فرمایا سور براہ یعنی اللہ نے بتایا نبی کو جو عالم الغیب نہیں تھے بتایا کہ حضور یہ لوگ مخلص نہیں ہیں ظاہر میں آپ کے ساتھی اور صحابی ہیں لیکن اندر سے کچھ اور ہے یہ بتا دیا گیا کہ یہ لوگ رومن ایمپائر کی ایجنسی مدینے میں کھولنا چاہتے ہیں اشارہ دے دیا گیا یعنی یہ مسجد کی شکل میں ادہ ہوگا نفاق کا یہ ادہ ہوگا مسلمانوں میں تفریق اور انتشار پیدا کرنے کا تو اب آپ سوچئے کہ صرف ادہ نہیں ہوا کہ حضور نماز پڑھنے نہ جائے اپنے اپنے صحابے کرام کو جو متوترین تھے فرمایا کہ جاؤ اس مسجد کو توڑ در آگ لگا تو پھر وہ صحابہ جب گئے ہیں تو اندر یہی طولہ بیٹھا ہوا تھا یہ بھاگا دیوار کا ایک حصہ توڑ توڑ کے بھاگا اور جو اصحاب گئے تھے انہوں نے مسجد کو توڑا اور پھر اس میں آگ لگا دی جو چھپر وہ پر تھے اس میں آگ لگا دی مسجد خاکستر کرنے یہ تو دوسری بات بھی کہ جو مسجد جو مسجد انتشار پیدا کرنے کے لیے بنائی جائے اس کو ختم کر دینا چاہیے اس لئے یہاں تو مسئلہ بابری مسجد کے یہ نہیں ہے بابری مسجد ہماری مسجد تھی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس کو کوٹ بھی تسلیم کر رہا ہے حقائق تسلیم کر رہا ہے تاریخ تسلیم کر رہی ہے لیکن اس مسجد تر قصہ بڑا طولانی ہے اور بان نبے میں اس کو شہید کیا گیا اور اسی کے نام پر حصار و مسلمانوں کو شہید کیا گیا یہ اس کی تاریخ خونی تاریخ ہے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ یہ خونی تاریخ دو رہی ہے اس لئے ہم نے شریعت کا گہرہ وسیع متعلق کیا اسی زمانے اور اس میں جو ہمارے سامنے بات آئی کہ حضرت عمر نے ایک مسجد کو ہٹایا اور بازار اس کے جگہ قائم کیا تو اس سے اتنی بات تو ثابت ہو گئی نا کہ جہاں مسجد ہے قیامت تک وہی رہے گی جو معنی عرشد کہہ رہے ہیں کچھ اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں یہ اپنے مسلک کی ترجمانی کر رہے ہوں ہو سکتا ہے ان کا مسلک ایسا اسلام نہیں ہے اسلام مسلکوں سے بہت بلند ہے ہمیں قرآن اور حدیث چاہیے اور اس کے بعد خلفہ راشدین کے فیصلے چاہیے تو خلفہ راشدین کا یہ فیصلہ ہے جو فیصلہ حضرت عمر کے ذریعے سے سامنے آئے یعنی مسجد ہمیشہ تا قیامت مسجد رہے ایسا نہیں ہے اور ایسا ہوتا تو حرمین شریفین کا جو ملک ہے وہاں یہ نہ ہو رہا ہوتا کہ مسجدیں ہٹائی جا رہے ہوتے کبھی آپ نے سنا اعتراض اور ابھی آپ سوچ لیے یہی سپریم کورٹ ہے جس نے طلاق کے مسئلے میں پران کی آیت کے خلاف بات کہی یہ پران پاک کی سورہ بقرہ کی وہ آیت کریمہ جو تیسری طلاق کے بارے میں سپریم کورٹ نے اسے منصوب کر لیے اس سے بڑا غلط فیصلہ ہو نہیں سکتا تھا لیکن یہی مولانا ہے یہی پرسل اللہ بورڈ ہے یہی جمعیت العلماء ہے جو نے خاموشی اختیار ایک نفس نہیں بولا اس کے خلاف کوئی بات نہیں کہ تو آپ اس سے بتائیے کہ بھئی یہ ایمان والے لوگ ہیں ان میں اندر سچائی ہے دیانت ہے سیاست اگر ان کے اندر ایمان ہوتا تو تڑک چاہتے ہیں کہ قرآن منصوب ہو رہا ہے اس پر بول نہیں رہے اور ایک دھانچہ جو مسجد کا تھا اور جہاں اب آپ مسجد بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہاں اتنا بول رہے کہ مو سے جھاگ نکلنا ہے اور اپنی دشمنی بتا رہے ہیں یہ سب غلط باتیں ہیں اور ان باتوں پر عمل خدا نہ خاصتہ اگر مسلمانوں نے کیا تو نقصان مسلمانوں کو اٹھانا ہے یہ لوگ تو اپنے محلوں میں بیٹھ رہے ہیں ان کو تو کوئی نقصان نہ پہنچا تھا پہلے اب پہنچے گا اس لئے مسلمانوں کو یہ بات جاننی چاہیے کہ تم لوگ جماعت یا مسئلہ کیا پارٹی یا سیاست کے بند میں بندھے مت رہو آجاری اختیار کرو اور اللہ رسول سے ایسا تعلق رکھو کہ پیچ میں کوئی گھسنے نہ پائے مداخلت نہ کسی بزرگ کی نہ پیر کی نہ فقیر کی نہ دستگیر کی نہ مولانا کی نہ قاضی کی نہ مفتی کی اللہ کہتا ہے مجھے پکارو گرائے را تدبر کرو میری کتاب میں پڑھو میرے دین کو اللہ ہی نہیں کہتا ہے یہ احبار اور رہبان اور پادریوں اور فادرز کے واسطے کے ساتھ آؤ یا ساییتر یا یهودیتر اسلام علی